بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرویٹس رول نمبر سلپس جاری کی جارہی ہیں ایک اور بور کی طرف سے رول نمبر سلپس جاری کی گئی ہے پوری تفصیل آپ کے ساتھ ون بے ون شیئر کروں گا یار ایک چیز میں آپ کے ساتھ یہاں پہ بہت ہی اہم پوائنٹ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے حالانکہ ہم صرف آپ کو ایک لینک بھی شیئر کر سکتے ہیں یہ صرف اس لیے اس ویڈیو بنانے کا مقصد ہے الحمدللہ آپ جتنے بھی سٹوڈنٹس ہمارے اس چینل سے رول نمبر سلپ جیسے ہی آپ ڈاللوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو ہر چیز واضح طور پر سمجھ آ جاتی ہے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی کیونکہ ہم آپ کو ہر چیز ایک ایک چیز سٹیپ بائی سٹیپ آسان الفاظ میں سمجھاتے ہیں تو نہ صرف آپ کو ویڈیو میں بتاتے ہیں بلکہ اپنی ویب سائٹ کے ذریعے سادھا آسان اردو میں آسان الفاظ میں ہم آپ کو ایک چیز تفصیل سے بتاتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو پھر بھی اگر آپ سے رول نمبر سلپ ڈاللوڈ نہیں ہوتی کوئی اور اعتراض لگ کے آتا ہے تب بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں نیچہ کومنٹ باکس میں کاف سا ریسیونٹس پوچھتے بھی ہیں آپ بھی پوچھ سکتے ہیں کوئی پرابلم ہے نیچہ کومنٹ باکس میں آپ ٹائپ کر دیجئے جو بھی صحیح رہنمائی ہوگی ہم انشاءاللہ تعالی آپ کی رہنمائی کریں گے اس چینل کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ تک صحیح انفارمیشن پہنچانا اور آپ کی رہنمائی کرنا پہلے بھی کرتے رہے ہیں انشاءاللہ تعالی آگے بھی کرتے رہیں گے اب یہ دیکھیں جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لنک نیچہ ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اس پہ کلک کر کے جیسے ہی آپ اس پیج پہ آئیں گے اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو رول نوبر سلپ ہے یہ بہاول پور بورڈ کی انٹرمیڈیئیٹ کی رول نوبر سلپ ہے ٹھیک ہے رول نوبر سلپ ہائٹ سکینڈری سکول سیٹیفیکیٹ پارٹ ٹو یعنی کی باروی کلاس کی اب یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے آپ کو اردو میں آر چیز بتائی ہے جس طرح کا بھی دیکھیں مختلف طریقوں سے آپ اپنے رول نوبر سلپ دولوڈ کر سکتے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے آپ نے جو آن لائن اپلائی کیا تھا جو ایڈمیشن فارم فیل کیا تھا اس کے اوپر ایک فارم نمبر تھا اگر آپ کے پاس اس آن لائن فارم کی کاپی ہے تو وہ آن لائن نمبر وہ آن لائن فارم نمبر بھی آپ استعمال کر کے اپنے رول نوبر سلپ دولوڈ کر سکتے ہیں یا اب اس یا کا مطلب ہے کہ دوسرا طریقہ یہ ہے یا اگر آپ کے پاس فارم نمبر نہیں ہے تو آپ کے پاس ریجسٹریشن نمبر ہوگا آپ کی میٹرک کا یا آپ کی انٹرمیڈی ایڈ کا ریجسٹریشن نمبر ہوگا اس کی مدد سے بھی آپ اپنے رول نوبر سلپ دولوڈ کر سکتے ہیں اگر وہ آپ کو وقتی طور پر نہیں مل رہا تو آپ کے پاس امتحان کا رول نوبر ہوگا یعنی کہ یہ باروی کا جو ہے گیاروی کا آپ کے پاس رول نوبر ہوگا اس رول نوبر کو درج کر کے بھی آپ رول نوبر سلپ دولوڈ کر سکتے ہیں اگر گیاروی کا آپ کے پاس نہیں ہے تو میٹرک کا رول نوبر آپ کے پاس ہوگا اس رول نمبر کو استعمال کر کے بھی آپ اپنی رول نمبر سلپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اور آخر میں اگر یہ بھی آپ کے پاس وقتی طور پر آویلیبل نہیں ہے تو آپ اپنے والد صاحب کا صحیح نام اور اپنا نام صحیح سپیلنگ کے ساتھ انٹر کر کے جیسے ہی وہاں سرچ پر کلک کریں گے تو آپ کی رول نمبر سلپ ڈانلوڈ ہو جائے گی اب یہاں پر طریقہ لکھا ہوا ہے یہ طریقہ سمجھنے کے بعد یہ دیکھیں نیچے یہاں پر بٹن دیا ہوا ہے کہ رول نمبر سلپ ڈانلوڈ کرنے کے لیے یہاں پر کلک کریں جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے یہ دیکھیں یہ پیج آپ کے سامنے اپن ہو چکا ہے لیکن یہاں پر انگلیش میں لکھا ہوا ہے آپ کو الحمدللہ انگلیش آتی ہے لیکن کچھ سٹوڈینٹس ہیں ان کی آسانی کے لیے ہم پیچھے ویب سائٹ پر اردو میں ہر چیز بتا دیتے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہو اب ادھر بھی وہی چیز بتائی گئی ہے کہ انٹری جور آن لائن فارم نمبر آن لائن فارم نمبر کے ذریعے آپ معلوم کر سکتے ہیں رجسٹریشن نمبر کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں موجودہ امتحان یعنی کہ گیاروی کلاس کا امتحان اس کا رول بر بھی استعمال کر کے آپ رول بر سلپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنا میٹرک کا یعنی کہ پچھلا رول نمبر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور آخر میں اپنا نام اور والد صاحب کا نام بھی استعمال کر کے آپ رولوبرسلپ ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اور لکھا ہوا یعنی کہ یا اس طریقے سے ہو یا اس طریقے سے آپ معلوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فرض کر اگر آپ نے آن لائن فارم نمبر کے ذریعے معلوم کرنی ہے تو آپ اپنا آن لائن فارم نمبر یہاں پہ ٹائپ کریں گے اور یہاں پہ سرچ پہ کلک کر دیں گے جیسے آپ سرچ پہ کلک کریں گے تو آپ کے رولوبرسلپ آپ کے سامنے آ جائے گی انٹر یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ریجسٹریشن نمبر یہاں پہ ٹائپ کریں گے اور آپ کے سامنے یہ دیکھیں سرچ پہ جیسے کلک کریں گے آپ کے پاس آپ کے رولوبرسلپ آ جائے گی کچھ سٹوینٹس پوچھ رہے تھے کہ بھئی آپ ڈاؤنڈ کرنے کا طریقہ تو بتاتے نہیں دیکھئے ہمارے پاس سٹوینٹس کی انفارمیشن نہیں ہوتی سٹوینٹس کا بھی دیکھئے یہ آن لائن فارم نمبر ہو گیا ریجسٹریشن نمبر ہو گیا یہ آپ کی اہم انفارمیشن ہے ہمارے پاس نہیں ہوتی اگر آپ چاہیں اگر آپ ہم پہ بھروسہ کریں اپنی یہ انفارمیشن ہمیں پروائیڈ کر دیں تو ہم آپ کے ہلپ کر کے آپ کی یہ جو رول نمبر سلپ ہے وہ آپ کو ڈاؤنڈ کر کے دے سکتے ہیں نو پرابلم سو یہ طریقہ ہے لنک نیچے رسکرپشن میں دیا ہوا ہے اگر آپ فیس بک پیج پہ ہمارے مین فیس بک پیج پہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو لنک آپ کو ویڈیو کو اوپر کی طرف ملے گا جہاں پہ لکھا ہوگا کہ ڈاؤنلوڈ رول نمبر سلپ اس پہ جیسے کلک کریں گے تو اس کے بعد یہی پروسس جو میں نے آپ کو بتایا ہے اسی پروسس کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنے رول نمبر سلپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں مزید کوئی کنفیجن ہے یا کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تو نیچے کومیٹ باکس میں یا ٹائپ کر دیجئے یہ کومیٹ باکس آپ لوگوں کے لیے ہیں جو بھی پرابلم ہے یہاں پہ آپ کو لکھنے کی پابندی نہیں ہے آپ یہاں پہ ٹائپ کریں انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی کریں گے انشاءاللہ اللہ حافظ